بیت المقدس یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے بیت المقدس کی تاریخ دیکھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا؟ اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار کھن نائیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں چونکہ اس زمین میں حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات بہت ہے اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء و صلحہ یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مزید اقصہ بھی اسی شہر میں موجود ہے رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے چالیس سال بعد سیدنا آدم علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی پھر اس کی تعامر حضرت سیدنا سام بن نون علیہ السلام نے کی پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا دعوت علیہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وسیعت فرمائی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا ایک سال کا کام باقی تھا مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا آپ نے گسل فرمایا نئے کپڑے پہنے خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کی عصا پر یعنی اپنی جو لاتھی تھی اس پر ایک لگا کر کھڑے ہو گئے ملک الموت حضرت عزرائل علیہ السلام نے جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں قبض کر لی اب اسی طرح آپ عصا پر ایک لگائے کھڑے رہے جی ہاں ناظرین حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے تھے وصال فرما چکے تھے مگر آپ کا مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا یہ ہے اللہ پاک کی شان اور حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کا یہ موجزہ بھی ہے محترم ناظرین یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی وہ دن میں کام کرتے تھے حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے مگر آپ چکے اب کھڑے ہی تھے تو جنات کو اب دن رات رانڈ اکلو کام کرنا پڑ گیا اب جب آپ کھڑے رہ گئے تو کسی جنات میں ہمت نہیں تھی کہ حضرت سے اجازت مانگ لے تو جنوں نے چار سال تک یک لخت یعنی اول دھوے دن رات برابر کام کیا حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام حسا پر کھڑے ہیں نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے اللہ اکبر یہ بھی اللہ کی نبی کی شان دیکھے بیت المقدس کی تعامیر کی تکمیل حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی اس لیے اس عمارت کو حق علیہ سلمانی بھی کہا جاتا ہے ناظرین جیسے ہی اس کی تعامیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھئے کہ آپ کے اس عصا کو اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جس مبارک زمین پر تشریف لے آیا پھر لوگوں کو بھی پتا چلا اور جنات کو بھی پتا چلا کہ حضرت سیدنا سلمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں سبحان اللہ اتنی شاندار یہ عمارت ہے محترم ناظرین آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختمہ کرتے ہیں ویڈیو پسند آرے پر اسے لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ